اسلام علیکم دوٹو کے ساتھ میں ہوں اقرالحسن مونسون کی بارشوں کے بعد مستقل اور بہتر پہ مختلف واقعات رونما ہو رہے ہیں جیسے کہ مونسون کے بارشوں کے بعد ہر جگہ سالا بھی صورتحال رہی پانی موجود تھا فصل تباہ ہو چکی تھی ایسے میں ایک سب سے اہم بات یہ تھی کہ کیا اب وہ جو فصل تباہ ہوئی ہیں اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی کیا کوئی غزائی قلت تو پیدا نہیں ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اور اس کے بعد والا جو معاملات تھے وہ اور زیادہ سنگی نویت اختیار کر سکتے تھے اور وہ تھے کہ کسی طریقے کے جراسیم یا اس طرح کی وبائی امراض پیدا ہونا جو کہ پانی کھڑا تھا جگہ جگہ اس کی وجہ سے اور یہ ہم نے دیکھا پھر کہ ڈینگی کا ایک حملہ ہوا ہے نہ صرف پورے سن میں خاص طور پر شہر کراچی میں اس وقت ڈینگی کی صورتحال انتہائی خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے جہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ مختلف اسپطالوں کے اندر بیٹس ختم ہو چکے ہیں اور اس وقت بیٹس بھرے ہوئے ہیں مریضوں سے اور اسی صورتحال میں ایک معروف سیاسی سماجی شخصیت ہنید لاکھانی صاحب ہم سے بچھڑ گئے اور ہنید لاکھانی صاحب جنہوں نے تعلیم کے حوالے سے کافی کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سماج کی بہتری کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے بھی کام کرتے رہے ہیں اور ان کا انتخال ڈینگی کی وجہ سے ہوا ہے اور یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک بڑا نقصان جو ہے وہ کراچی شہر کا یا پاکستان کا ہوا ہے اس صورتحال میں کیا اسپریگ ہونا انتہائی ضروری کام نہیں تھا جہاں دیہاد کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے شہری علاقوں میں جہاں پر جگہ جگہ پانی موجود تھا اور وہاں پر جب مچھروں کی افضائش ہوئی ہے اس کے بعد یہ صورتحال اس وقت شہر کراچی کی بنی ہے دوسری طرف جو لوگ مچھر سے بچ جائیں گے وہ لوگ اسٹریٹ کرائم کی نظر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں یعنی ڈاکو اس وقت بے دریغ لوگوں کو لوٹنے کے بعد انہیں گولیاں مارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس وقت تک بارہ کے قریب جوان اپنی زندگیوں سے ہاتھ ہو بیٹھے ہیں اور اس وقت جو شہر کراچی کی صورتحال ہے وہاں پر باہر نکلنا ایک مشکل کام ہو چکا ہے کیا اس وقت سنگ حکومت کی جانب سے یا پولس کی جانب سے جو ایک شاہن فورس تشکیل دی گئی ہے وہ کچھ روک تھام میں کامیاب ہو سکے گی یا وہ بھی اسی طرح کے جیسے ہم ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ مختلف فورسز بنتی گئیں اور وہ پھر ختم ہوتی چلی گئیں اسی طرح کے معاملات ہوں گے آج مختلف سیاسی جماعتیں جو کہ آپوزیشن ہیں انہوں نے سخت تنقید کی ہے اور مختلف دنوں سے کرتے بھی چلے آ رہے ہیں لیکن اسٹریٹ کرائم کا جن بے قابو ہے اور وہ اس وقت لوگوں کو خوف و حراس میں مبتلک کر چکا ہے دینگی ہو یا جرائم ہو دونوں ہی اس وقت لوگوں کے لیے خوف کی علامت بن چکے ہیں کیا اردامات ہونے چاہیے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ارسلان عالم صاحب تذیہ کار ہیں ارسلان بہت شکریہ آپ تشریف لائے ان کے ساتھ رزاق باجہ صاحب موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہیں اور ان کے ساتھ جو تشریف رکھتے ہیں ارسلان مرزا صاحب تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں ارسلان بہت شکریہ آپ کا اور یقنا جو سب سے پہلے ہم چاہیں گے ہنیت لاکھانی صاحب جو ایک بڑی شخصیت ہم سے جدہ ہوئے ہیں اور آج جو ہے ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی اور مرتفین ہوئی ان کی بہت بڑا نقصان ہے اور ڈینگی کے حوالے سے اور اس نقصان کے حوالے سے کیا کہیں گے جائے دیکھیں ہم ہنیت لاکھانی صاحب جو تھے بڑا اچھے انسان تھے اور تین دن پہلے ہی میری ان سے بات بھی ہوئی تھی ایک مسئلہ کے حلکے اوپر ہم جا رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ان کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جو مطلب ان کی جو انہوں نے کیا مطلب ساماجی خدمات اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا تو اللہ پاک میں کہتا ہوں کہ ان کی درجات بلند کرے اور اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جلنے آتے ہیں آمین اور جو ان کی موت کا ذمہ دار ہے وہ کون ہوگا کیونکہ ڈینگی مچھر جو ہے اگر اسپریے کیا جاتا تو غالباً امکان ہے کہ وہ مچھر پیدا نہیں ہوتے اور وہ موت کا ذریعہ نہ بند میں اس کے بارے میں کیا آپ سے بس تھوڑا ہی بات کرنا چاہوں گا کہیں ڈینگی تو ایک مرض ہے جو آگیا ہے لیکن ہم پریکوشن ہمارے پاس ہے نہیں ہم کچھ کرتے نہیں ہے فرنٹ کھا لیے جاتے ہیں کچھ ہوتا نہیں ہے تو پھر اس پہ ہم رونے کا کیا فائدہ ہاں کریں پریکوشن کے بعد کچھ ہو تو پھر ہم پھر بھی کھیں اگر اسپریے کیا جاتا تو یہ شاید کہ اس طرح کے لاؤس اور نا جانے کتنے نقصان ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے رزاک صاحب کیا کہیں گے اس وقت سن حکومت کیا کر رہی ہے اس وقت سپریے کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی اتنے اچھے اچھے جو سمجھیں قابل لوگ ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ کہیں لا پرواہی تو نہیں ہے سن حکومت کی بسم اللہ الرحمن الرحی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وبا ہے یہ جو ہے خاص طور پر برسات میں اور جو انید لکھانی صاحب ہمارے مرہوم ساتھی اللہ پاک ان کی مفرد فرمائے وہ بہت عظیم انسان تھے میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے بہت اچھے انسان تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہمیں وہ ان کی وفات اپنی جگہ پر ہے لیکن میں تو ان کو شہادت کا رضبہ دیتا ہوں اس لیے کہ وہ یہاں سے جو سلاف زدگان تھے جو پریشان لوگ تھے ان کے لیے چیٹی کی انہوں نے یہاں سے بہت سارا راشن لے کر اندرون سن وہ گئے تو ظاہر اندرون سن تو پہلے سے ہی وبا پھیلی ہوئی ہیں ایک تو سلاف کی دوسری برسات کی تیسری بھوک افلاس جو ہے وہ تو سب کے سامنے وہاں ہی انہیں وہ جو ہے ڈینگی نے جو ہے انہیں اپنا شکار کیا وہ کراچی میں ڈینگی انہیں نہیں ہوا اندرون سن میں ہوا ہے لیکن نہیں ہونا چاہیئے تھا اندرون سن بھی ہماری ہے ہماری لیکن میں سمجھتا ہوں کہ برسات کی وجہ سے وہ کراچی آئے پھر اس کے بعد ظاہر ہے تین چار دن انہوں نے کوشش کی لیکن اللہ پاک زندگی موت اللہ پاک کے ہاتھ میں انہوں کی وفات ہو گئی جو اس شہر کا خاص طور پر کراچی شہر کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا نقصان ہوا ہے انہیں لکھانی جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے یعنی ہر وقت خزمت کا جذبہ درد رکھنا میں نے دو تین سال ہم ان کے ساتھ رہے کراچی چمکتا دھمکتا پریشان ہر معاملات کراچی کے وہ اپنے سر لے لیتے تھے آپ کرونا میں دیکھیں انہوں نے کرونا میں جس قدر انہوں نے محنت کی جس قدر انہوں نے اپنے وسائل استعمال کی اللہ پاک نے انہیں بہت دیا ہوا بھی ہے تعلیمی شعبے میں ان کی خزمات اپنی جگہ پر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی حالیہ جو انہوں نے نازم آباد میں ہسپٹل بنایا حسین لکھانی کے نام سے انہوں نے بنایا شاید ان کے والی صاحب کے نام پر ہے آپ دیکھیں کہ فری فری ہسپٹل اور کراچی کے سب سے بڑے ہسپٹل کے بلکل برابر ہیں یعنی کہ وہ بہت ہی عظیم انسان تھے میں تو کراچی شہریوں اس کے پورے ملک کا نقصان ہیں وہ یہ تضا وہ نہیں دیکھتے تھے کہ کراچی وہ پورے ملک کے انسان تھے اور یہ جو رہا یہ غفرت اور لا پروائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈینگی کے کیسے اس سے پہلے نہیں تھے یہ برسات کی آنے سے ہوئی جس پر گورنمنٹ کابو پانے کی کوشش کر رہی ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں اور میں ایک بار پھر سے خراجہ تحسین پیش کرتا ہوں مرہم کو ٹھیک ہے مرسلان بھئی آپ کی تحریک سے بھی وابستگی رہی ہے ان کی تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے اور کام انہوں نے کافی کی اور صرف انسٹھ سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلے گیا یعنی کہ کیونکہ اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑھاپے کی طرف چلے گئے تھے لیکن ایک بیماری کی وجہ سے وہ گئے ہیں اور بیماری بھی ایسی تھی کہ اگر احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں تو شاید کہ اس طرح کے ناجانے کتنے لوگ جو ان کو بچایا بھی جا سکتا ہے کیا کیا ہوں گے سب سے پہلے جی ہنیت بھائی کے ساتھ تو میرا ایک بڑا تعلق رہا ہے تنظیمی طور پر بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پھر باقی اس میں یہ تھا کہ سیاسی حوالے کے علاوہ سماجی طور پر بہت ساری ایسی چیزیں تھی یتیم بچوں کے لیے جو انہوں نے کیا فکس اٹ کے ساتھ جو مل کر کر رہے تھے اور فنس کے لیے پھر جو بیوہ خواتین ہیں ان کے لیے اب اگر آپ کا جانہ ہو اکرہ یونیورسٹی کی بیک سائیڈ پہ تو وہاں پہ یتیم بچوں کا باقیدہ سویٹ ہومز کے نام سے وہ بنا ہوا ہے سپر ہائی وے پر بنا ہو ساری چیزیں ہیں تو وہ تو ان کی خدمات تو ظاہر ہے اس کا صلح تو اللہ تعالیٰ اور عجر اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں اور میری میں پرسنل لیول کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اینڈ سے بھی ہم خراجت احسین پیش کرتے ہیں ان کے خدمات کو اور ان کی جو ایک لگن تھی جو لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ابھی بھی جب وہ جیسے باجوہ صاحب نے فرمایا ابھی بھی وہ انٹیریر سندھی گئے ہوئے تھے سیلانی ویلفیر ٹرسٹ والوں کے ساتھ ویلفیر کے کام کرنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا علمیہ یہ ہے کہ اگر ایک اتنا جو ریسورٹ فل آدمی اگر وہ بیماری کا شکار ہو سکتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ انٹیریر سندھ میں کیونکہ میری تو وہاں پہ اپنی تنظیمی لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف وہاں پر اتنا پانی کھڑا ہے اتنا پانی کھڑا ہے کہ جو آپ کے جانور ہیں جو مویشی ہیں ان کے پاؤں گل چکے ہیں وہاں پہ ڈینگی ملیریا حیزہ اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں وہاں پہ ہو چکے مسئلہ یہ ہے کہ برسات تو ٹھیک ہے یہ تو یہاں پر آتی ہے ہر دس سال کے بعد یہ چیز ہوتی ہے کیا ریزن ہے کہ چودہ سال کے بعد بھی ہم آج بیٹھ کر اپنی بگنے جان کریں ہم جو ہے وہ اس میں تعویلیں دلیلیں دے رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا تھا یہ نہیں ہو سکتا تھا وفاق کرے گا یا کون کرے گا میں تو شکر ادا کرتا ہوں اس چیز کا بھی الزام عمران حان صاحب کے سر پہ نہیں در دیا گیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پانی اگر نکالا جائے دیکھیں یہاں پہ آپ اگر پولٹیکل ویل کی بات کریں یہ پانی جان بوجھ کر موڑا گیا ہے انہی لاکھوں کی طرف جہاں پہ زیادہ سے زیادہ تباہی ہو جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کچھے سے کنال سے جو اپنے پانی نکالے ہوئے تھے انہوں نے سارا اس کو ڈائی ورڈ کیا ہے یہ آج بھی پانی نکل سکتا ہے لیکن جو بڑے لوگ ہیں جو باصل لوگ ہیں ان کی زمینیں جو ہیں اس سے کیا فائد ہوگا مطلب اس سے فائد ہے کیا ہوگا پانی کا رخ موڑ دینے سے پانی دیکھیں جی ان کی زمینیں تھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو فریال تالپور صاحب کی زمینیں سکھر سے لے کر ساری نصرت کنال کے اختتام تک یہ ساری زمینیں تو ان کی تھیں پانی تو ان کی طرف آنا تھا جو انہوں نے موڑا ہے ساری چیزیں یہ ہیں لیکن سکھر کے اس پاس بھی دوسرے کتنی تباہی میں اگین وہی بتا رہا ہوں کہ ان کی ساری زمینیں ساری چیز جو انہوں نے اس میں آرٹیفیشل جو بلوکیج کی ہوئی ہے دیکھیں پانی تو آتا ہے لیکن آگے اگر اس کو فلو میں نہیں ملے گا تو ظاہر ہے وہ تباہی تو کرے گا نا یہ ساری تباہی اس کی وجہ سے ہے اللہ کے شکرد آ کرنے کہ کراچی کی طرف نہیں آئی یہاں پر تو آپ نے دیکھا کس طرح جو ہے وہ چائنا کٹنگ اور کس طرح شہر کا پورا بیڑا گھر کیا گیا ہے تو زیادہ تباہی ہوتی لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ان کو این ایف سی کی مد میں ہر چیز ملی اٹھارویں ترمیم کے بعد چیمپین بھی یہ بنے ان کو ہر چیز ہر چیز ہر پیسہ ملا ساری ویکسینیشنز ملی ہیلتھ کا بجٹ سارا ان کے پاس ہے کیا وجہ ہے کہ اس پریے کرنے کے لیے بھی کیا امنان حان صاحب سامنے آئیں گے کیا وجہ ہے کہ آج دینا آج وفا کو الزام کیوں نہیں دے رہے ہیں سر کیا اتنی امداز جمع ہو چکی ہے کہ اب اگر چاہیں تو وہ کراچی سمیہ سندھ بھر اور پاکستان میں کام کر سکتے ہیں کون اتنی امداز جمع ہو گئی یا حکومت کے پاس یہ تو حکومتی ذرائع بتا سکتے ہیں بکرز ان کی تو بھوک ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اب یہ دیکھیں کہ اس وقت چھالیس سال کے دوران یہ سب سے زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور جو ٹیکس کا نیٹ ہے جو ایک نیروڈ آن کیا ہو ہے صرف سیلیڈ پرسن کے اوپر وہ ساری چیزیں کی جاری ہیں اپنے لوگ تھے ان کے آج بھی بیٹھے ہوں کیوں نہیں اساسے سارے سے یہ اپنے لے کر آتے اپنا کیوں نہیں کرتے آپ مجھے یہ بتائیں بلاول زرداری صاحب نے تو وہاں بیٹھ کر وہاں پہ کشکول اٹھا کے ون سکسٹی یا ون تھٹی بلین کا جو ایک کلیم کر رہے ہیں اپنے ایسٹس کیوں نہیں یہاں پہ سارے سرنڈر کر رہے ہیں نواز شریف صاحب ہیں بڑے بڑے بزنس میں نے مفتاہ اسماعیل صاحب جو اتنا بڑا پروفیٹ کماتے رہے ہیں عمران حان کے دور میں اپنی طرف سے کیا امداد دیئے آپ مجھے یہ بتائیں ویل ہے نا نیت ان کی نیت میں کیا چیز آپ کے سامنے یہ سر میں معلوم کر لیتا ہوں کہ کیا حکومت اس وقت اقدامات کرنے جاری ہے باجو صاحب آپ نے سنی لیا دوسرا یہ کہ اس پر تو سر کردباد نے کمس کاؤ صرف ہدایتیں مل رہی ہیں ساتھی دوست پر ہمارے بھائی ہیں ارسلان بھائی کی بات کے جاؤں ابھی حالیہ جو خان صاحب نے جو چیریٹری کی ہے فون پر جو کہہ رہے ہیں کہ پانچ ارب روپے ساڑھے پانچ ارب روپے تو وہ کہاں ہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ بھی تو نظر آنے چاہیے سکھر آ کر کے چار بچوں کو کھانا کھلا کر کے دس منٹ فلمی شوٹنگ کر کے آ و آپس چلے جاتے ہیں اور ہمیشہ سندھ کے ساتھ تو خان صاحب نے یہی کیا ہے گزشتہ تین ساڑھے تین سال میں خود رہا ہوں مجھے سب کچھ پتا ہے خان صاحب میرا حال ہے کہ چوبیس گھنٹے بھی ان چار سالوں میں وہ کراچی اور سندھ میں نہیں آئے چوبیس گھنٹے ٹوٹل چار سال کے اقتدار میں چوبیس گھنٹے تشریف نہیں لائے خیر وہ چلیں وہ الگ باتیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو ابھی سلاب کا جو کہا جا رہا ہے ہمارے ساتھیوں کی درست سے کہ وہ پانی کٹ لگا کر آپ دیکھیں کہ ہمیں جائز اور نجائز میرا حال اس میں تفریق کرنی چاہیے اب آپ دیکھیں کہ چیپ منشٹر کی چھے یوسیاں ہیں سیون شریف کی چھے کی چھے یوسیاں پوری ڈوب چکی ہیں انہوں نے کٹ اپنے گاؤں اور اپنی زمینوں پر لگوائیں اور یہ کہنا کہ مجھے آپ ایک فٹ کوئی ایک دس اکڑ کا کوئی ٹکڑا بتا دیں کہ جہاں پانی نہیں ہے اب اس پر تو کروائے جا سکتا ہے اتنی رقم تو جمع ہو چکی ہوگی اتنی تو آپ کے پاس اٹھائیس سارا روپے تو بار چکے ہیں آپ نے اٹھائیس میں سے بیس بار دیئے تھے اب ساڑھے آٹھ بچ رہے تھے وہ بھی بار دیں گے لیکن یہ تو بٹ رہے ہیں لوگوں کو یہ بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے لیے انتظامات کیا کر رہے ہیں نہیں چی انتظامات تو فیلال دیکھیں ابھی تو ان کی جان بچانا ہے ابھی کیا انسان ان کے بنگلے کو نہیں بنا سکتا ہے اسپریے کر کے کم اس کا بھی دینگی جیسے ہیں ابھی آپ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمیں حقیقت کی بات کرنے چاہیے اتنا بڑا فلیڈ اتنا بڑا سلاب یہاں لوگوں کی جانے بچانا مشکل ہیں یہاں جو لوگوں کو ریسکو کر کے ان کو خوش جگہوں پہ لے جانا جہاں مشکل ہیں اب ہم وہاں پہ ہم اسپریے کریں اس کا بھی مزاق اڑائیں گے کہ لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں دے رہے یہ تو بتا سکتے ہیں وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے یہ قدرتی وبائی امراض ہیں اس پہ گورنمنٹ جو کر لیکن اتنا بڑا اتنا بڑا سر امداد بھی اس سے زیادہ بڑی مل گئی ہے امداد انشاءاللہ جو مل رہی ہے وہ لوگوں کی امانت ہے اور اب آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ کر رہے ہیں سر خان صاحب کے ساتھ مل کر اگر آپ لوگ کر لیں ساڑھے پانچ ارب پچاس لاکھ آپ سن میں باٹ جائے تو پتہ چل جائے جو ون سکسٹی بلین آرہے ہیں اس میں سے ایک رپیہ نہیں جائے گا میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتا دیتا ہوں دیکھیں جی جو بھی پیسہ آرہا ہے اس کی فیر ڈسٹیبیشن ہو رہی ہے اور اس میں یہ ہے کہ اچھا لیکن یہ اس کے اناؤنسمنٹ ہے اناؤنسمنٹ ہی ہوئی ہے یا آئے ہیں آپ کے پاس بھی آپ کے پاس سماؤند آئی گی ہمارے پاس جو بھی ریسورسز ابھی ہیں چاہے کے بی کےس ہیں چاہے جو اس میں سے آئے ہیں آور سی سے آئے ہیں یا ہمارے پاس پنجاب کے ہیں وہ ایکولی ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں جہاں جہاں پہ یہ سلاب کی سلابی کیفیت ہے اچھا جہاں پہ تو ہماری گورنمنٹ نہیں ہے یہاں پہ ہم تنظیمی طور پہ سارے ہم جتنی بھی ہماری تنظیمہ اس کو آن بورڈ لے کے ریگولر بیسیس کے اوپر ڈیلی یہاں پہ جو ہے ریلیف کا سامانی یہاں سے جا رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب اتنا ویل شو کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ویپلز پارٹی اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں کہاں کر رہی ہے مجھے یہ لطا ہوں اچھا میں نیوٹرل تذیعہ لے لیتا ہوں ایک چیز کوئی ایسا صحت کا کوئی ایک انسٹوٹیوشن ایسا انٹیریر میں بنائے ہے جہاں پہ اس کو بیسک بیسک میں ذرا نیوٹرل تذیعہ لے لیتا ہوں ارسلان کیا کہیں گے دیکھیں سب سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ انڈی ایم اے کو ان کو مضبوط بنانا چاہیے تھا کورمنٹ کو انڈی ایم اے نے تین مہینے پہلے ان کو بتا دیا کہ حکومت کو کہ ایسا سلاب آ رہا ہے ایسی مسئبت آ رہی ہے لیکن آپ نے اس پہ کچھ بھی نہیں کیا جب ابھی گلانی صاحب جو وزیراعظم تھے تو انجیلینا جولی صاحبہ آئی تھی دورے پہ اپنا متحدہ کی انبیسٹر کے طور پہ تو ان کو کیا دکھایا جاتا ہے ان کو دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ ہیں ان سے ملنے دھکیے مارے جا رہے ہیں لوگوں کو انہوں نے کہا جی کیا ہے یہ مطبطہ آپ ایک شانہ وہ دکھا رہے ہیں دنیا آپ یورپ جاتے ہیں آپ اور بلاول بھٹو صاحب کی جانا تک بات رہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خربوں روپے جمع ہو گئے ایک منٹ میں بھائی آئے کہیں وہ تو ابھی اپیل ہوئی ہے تو آئے تو نہیں ہے نا بھی اور آٹھ عرب روپے سندھ کا جو حق تھا وہ کہاں یا کہاں لگا مجھے بتا دیں ذرا کہاں راشن بٹا کیا ہوا آپ نے ابھی احلیت دیکھا ہے وہ لوگوں کو دیا ہے گورنر صاحب ہمارے اٹھائی سرب جو بات کر رہے ہیں اس میں سے بیس عرب لوگوں کو دس دس لاغ روپے دیئے ہیں کہاں دیئے کھدر دیئے کوئی سمجھ نہیں آرہا نہیں پچیس ہزار روپے کی حساب سے پورے سندھ میں باتے جائے ہیں دس دس لاغ روپے بھی دیئے ہیں مرنے والوں کو مرنے والوں کو دس دس لاغ روپے لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہی نہیں پتا چل رہا نا کہ سر وہی جو بات کر رہے ہیں مجھے بھی لگ رہا ہے وہی اراؤنشن کے جو پینشن نہیں جمع ہو رہی ہے اس کے بارے میں اصل تحقیق ہونا شکو کچھ بات بہت ہوئی آتے ہیں شہر میں بیکٹر بند کمروں میں نہیں پتا چل رہا آپ جائیں دہی علاقوں میں دیاتوں میں پچیس پچیس دار پر گورنمنٹ نے وہی لگتا ہے کہ ستائیز دار والی ڈیبلی بھی رہے ہو چلی سر میں ایک بریک لیتا ہوں واپس آتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں واقعی لوگ متاثر جو تھے وہ واقعی متاثر ہی رہیں گے یا ان کے لیے کچھ کیا بھی جا رہے ایک چھوٹے زبرے کے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا